دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں انٹرنیسلا فلائٹس بھیجا اور سعودی عرب میں کرونا کیس جو بڑھ رہے ہیں اب جو ہے کیا نیم آرہا ہے کیا آپ ڈیٹ آرہا ہے سارا جانکاری ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو پتائی ہے کہ ایک جنوری سے انڈیا نمیسی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ہم ایر بابس فلائٹ کو کھول رہے ہیں تو اس کے لیے ہر ایک آدمی ابھی ویٹنگ میں ہے کہ ایک جنوری آنے والا ہے کیا فلائٹ کھولے گا تو انڈیا نمیسی نے تو بتایا لیکن ابھی تک جو ہے کوئی سا بھی نیوز پیپر میں انڈیا میں بھی ایسا نیوز پیپر میں نہیں چلے کہ ایک جنوری سے ایر بابس ہے کھول ہی جائے گا ایسا جو ہے ٹوٹر ہینڈل پہ بہت بڑا ہے لیکن کھول بھی سکتا تھا لیکن سعودی عرب میں کرونا کیس بھرنے لگ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نہ بھی کھولے کیونکہ میں آپ لوگ کو بتایا تھا ہی کہ ایر بابس فلائٹ نہ وہ چھوڑ کے چلیے لیکن سعودی گورنمنٹ نے جو پرمیسن دیا فلائٹ کا دیکھ فلائٹ کا وہ چل رہا ہے وہی بہت بڑی بات ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سعودی عرب میں جو ہے کرونا کیس کل کا جو ہے تیس دیسمبر کا بتایا جا رہا ہے سات سو باون کیس ہو چکا ہے تو اب یہ بتائیے کہ سات سو باون ڈیلی بھائی ڈیلی جو ہے کیس بھر رہا ہے تو کیا سعودی گورنمنٹ پرمیسن دیں گے ایر بابس فلائٹ کھولنے کے لئے مجھے تو نہیں لگتا ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے جرور کومنٹ کریے گا اب یہاں پہ اگلا اپ ڈیٹ ہم جان لیتے ہیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے سعودی عرب کا ٹویٹر ہینڈل ٹویٹر ہینڈل پہ آتے ہیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ساروین سستال مول اور ساروین کندرو کے اندر پی ایجال بھوجن اور مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کرفو اس پہ لگایا گیا جیسے کہ کہیں مول میں جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لئے جاتے ہیں وہاں بھی جو پانی ہوتے ہیں اور باہر میں جو لوگ کھانا کھاتے ہیں اس پہ جو ہے کرفو لگایا گیا ہے یہ نیم دیکھ سکتے ہیں کب سے لگا ہے تیس دیسمبر سے لاغو ہو چکا ہے اگر آپ مول میں بھی جاتے ہیں تو تھوڑا دھیان رکھئے گا یہاں پہ اور بتایا جا روک تھام بند جگہ پر سیرا اور سیسا دینے سے روکنا اور انہیں کھولے میں پروس نمتب کی جو پاٹی اٹھی ہوتے ہیں جیسے کی آپ لوگ کو پتائیے کہ جو سعودی رمے رات ہے مجرہ میں ہوتے ہیں کھولے میں جو آدمی لوگ کھانا کھاتے ہیں پاٹی ہوتے ہیں سادی بیا یہ سب تو یہاں پہ تو پورا ڈیٹیلز میں نہیں بتایا گیا کہ کہاں کہاں لیکن یہاں پہ بتایا ہے کھولے جگہ میں جو آدمی لوگ کھانا بھی نہ کھاتے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے یہ پاوندی لگایا گیا ہے ابھی پھلال بند کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک اور ٹویٹ دیا گیا ہے یہاں پہ بتایا جائے کہ موسم بیبھاگ کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں آنے والا کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ باریس ہونے کی سامبھامنا ہے آپ یہاں پہ یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سعودی عرب کا ٹویٹر ہینڈل پہ آیا ہے یہ بھی گورنمنٹ کا ہی ٹویٹر ہینڈل ہے یہاں پہ یہ بتایا جائے کہ باریس ہونے کی سعودی عرب میں بہت ہی زیادہ ہے یہاں پہ ایک اور ٹویٹر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتایا جائے کہ مہاماری کی شروعات کے بعد سے دنیا میں سب سے ادھک ٹول پر مطلب کہ یہاں پہ یہ بتایا جائے رہا ہے کہ سب سے زیادہ کرونا کیس پورا دنیا میں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ بتایا جائے رہا ہے کہ جو ٹول ٹول لاکہ ہوتے ہیں ٹول جیسے گاڑی کہیں لے کے جاتے ہیں ٹول لاکہ جو ہوتے ہیں لیندن ہوتا ہے کیس اس کو دیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹول لاکہ پہ بتایا جائے کہ کرونا کے سوہی سے جو ہے زیادہ پھیلتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹ بتایا جائے رہا ہے کہ سواس پر وقتہ ہم ورطمان میں ان لوگوں کے بارے میں چنتی تھے یہاں پہ بھی بتایا جائے کہ ہم ان لوگوں کے لئے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے بتایا جائے رہا ہے کہ ہن لوگوں کے بات کر دیکھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹویٹ اور یہاں پہ بتایا جائے رہا ہے کہ اب سعودی ان تو کانون لگ ہو چکا ہے مطلب کی اب پہلے تھوڑا ڈھیل دیا گیا تھا کہ مارکس کہیں کہیں چھوٹ ہوا تھا لیکن اب یہاں پہ مارکس ہر ایک جگہ منڈیٹری کر دیا گیا ہے اب ہر ایک آدمی کو ہر ایک جگہ مارکس پہننا ہی بہت ہی جروری ہے مطلب کہ آپ مول میں جارہے ہیں یا کہیں بھی جارہے ہیں آپ کو مارکس پہننا جروری ہے اگر آپ نہیں پہنتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار ریال کا فائن لگایا جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ بتایا جارہے ہیں کہ انٹیریئر مارکس نہیں لگانے پر ایک ہزار ریال کا جرورمانہ لگایا جائے گا مطلب کہ پچھلے بار جو کانون لگایا گیا تھا اب سعودی عرب میں پھر گھوم کے وہی کانون جو ہے آ چکا ہے پہلے بھی ایک ہزار ریال کا جو ہے جرورمانہ بتایا گیا تھا اگر دوسری بار مارکس پہنے میں پکرے گئے تو پانچ ہزار ریال یا پھر دس ہزار ریال کا بتایا گیا تھا تو مارکس ہر ایک آدمی پہن کے ہی رکھئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سعودی گجیٹی میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ پھیکس مارکس پہنے اور سریک دوری بنائے رکھنے کا بھی بتایا جا رہا ہے جو لوگ بھی سعودی عرب میں ابھی ہیں یا پھر ائرپورٹ سے آ رہے ہیں فلیٹ سے آ رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ سوسل ڈیسٹینسی رکھیں تیس دیسمبر سے یہ سب جو ہے نیم لاغو ہو چکا ہے تو یہ دھیان میں رکھیں اگر آپ ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو سوسل ڈیسٹینسی جلیو رکھیں گا یہاں پہ بات کریں بھیجا کے بارے میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی نے جواجات سے سوال پوچھا تھا کہ ایک کاریہ کرتا ہے مطلب کی سماپت اس کا بھیجا سماپت ہو چاہے نیکاس بھیجا سماپت ہو چکا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے اور دوسرے بھیجا پہ آنا چاہتا ہے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سعودی گورنمنٹ کے جواجات کے طرف سے کہ وہ آ سکتا ہے بھیجا پہ نئے بھیجا پہ آنا چاہتا ہے اس کے پاس کوئی اگر حروب نہیں ہے کوئی اگر کوئی پریشانی نے مطلب کی اس کے اوپر کوئی فائن نہیں ہے تو اگر وہ نئے بھیجا پہ مطلب کی سعودی عرب سے جانا چاہتا ہے وہ نئے بھیجا پہ آنا چاہتا ہے تو وہ بلکل جو ہے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں اور اگلہ ٹوٹ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں ایک آدمی نے اور جوادہ سے جو ہے سوال کیا تھا بھیجے کے بارے میں تو دیکھ سکتے ہیں اس نے پوچھا تھا کہ اکامہ جس کا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کتنا فائن لگے گا تو جاواجات نے اس کو بتایا ہے کہ جن کا اکامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے پہلی بر تو اس کو پانسو ریال کا جرمانہ لگائے جائے گا جن کا اگر وہ دوبارہ وہ گلتی کرتے ہیں اگر تو ان کو ایک ہزار ریال کا جرمانہ جو ہے لگا جائے گا اب یہاں پہ ایک آدمی نے اور سوال پوچھا تھا یہ کی اسانتی ہو دے اور سی بات آپ پر ہو نکاس اور واپسی بھیجا ابھی تک بھرہایا نہیں گیا ہے مطلب کہ ایک جیٹ اورینٹری بھیجا جو ہے اس کا ابھی تک بھرہایا نہیں گیا ہے تو اس کو جواجات کہا رہا ہے کہ مانو سنسادھن سے جو ہے آپ سمپر کر یہ پاسورٹ بیبھاگ کی سمکشہ کی عویسکتہ نہیں ہے یہ پاسورٹ بیبھاگ ہے جواجات یہاں پہ ایک آدمی نے اور جو ہے جواجات سے سوال پوچھا تھا کہ گھرے لوگ کامگار ہے نوکر ہوں اور میں ایک رکھ رکھا اور سنچال کمپنی میں کام کرتا ہوں مطلب کہ ایک گھرے لوگ کامگار ہے اور وہ کمپنی میں ابھی جو ہے کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں جواجات تو اس کو کہا رہا ہے کہ آپ جو ہے مانو سنسادھن سے جو ہے سمپر کریے ایک آدمی نے اور سوال پوچھا تھا جواجات سے تو اس کو بھی یہی جواب دیا ہے کہ وہ بھی کہا کہ میں اپنے کمپنی میں کام کرتا ہوں اور کس کے مادھیم سے اس کو بھی یہی جواب دیا نیچے میں دیکھ سکتے ہیں اس نے جو سوال پوچھا تھا جواجات سے تو اس کو بھی یہی کہا کہ مانف سنساندن سے مان لے جائے کہ آپ کوئی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا پھر کوئی جگہ پر دوسرے جگہ کام کرتے ہیں اور سعودی عرب میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ پکڑا ہوا بھی زیادہ چل رہا ہے چیکنگ زیادہ چل رہا ہے تو اس کو کرا کہ کوئی بھی اگر آپ کو مانو میں ڈوٹ ہے تو آپ جا کے مانف سنساندن سے جو ہے سمپر کریں تو دوستو یہ تھا کچھ سعودی عرب کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ تو آج کے اس ویڈیو میں ترہا ہے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نہیں جان کریں کے ساتھ